اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ لوگوں کے لئے الغازی ٹریکٹر لے کے آیا ہوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کافی پسند آئے گی دو ہزار بائیس مارڈل ہے اس ٹریکٹر کے اگر ہم ریجسٹریشن کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو یہ ٹریکٹر ایچوار ملنے والا ہے آپ یہ ایچوار مٹیو آفس لے جا کے اپنے نام کا اس کا ٹریکٹر کا نمبر لگوا سکتے ہیں اور اس کے بعد ٹریکٹر کے کمپلیٹ ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں الغازی ٹریکٹر کی پرائیس جو ہے کچھ ہی دن پہلے انکریز ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کے ریٹوں کے اوپر کافی اثر بڑا ہے الغازی ٹریکٹر بھی مہنگا ہوا ہے کام اس کم لاگ یا ڈیڑھ لاگ اس کے قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے ٹریکٹر کے جو ٹائر ہیں وہ بھی میں کلیر لیا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کی نوٹیفکیشن کو بھی آل پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ چکے اس ٹریکٹر کی جو کہ پرائیس ڈیمانڈ ہے وہ بھی میں ابھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ساڑھے بائیس لاگ روپے نیٹ کیش اس ٹریکٹر کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ اس کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے یوٹیوب چینل مصطفی خان موٹرز اینڈ ٹریکٹرز جو ہے اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں آپ کمیٹ سیکشن میں جا کے آپ مجھ سے اس ٹریکٹر کی مکمل کمپلیٹ ڈیٹیل پوچھ سکتے ہیں تو اگر آپ اس ٹریکٹر کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مصطفی خان ٹریکٹر شوروم کورٹ لہ جام بکر پنجاب اس ٹریکٹر کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں آپ میرے شوروم پہ آئیں انشاءاللہ یہ ٹریکٹر آپ کو آسانی کی مدد پہ آپ کو یہ مل سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو کی مدد سے آتے ہیں تو آپ کے ساتھ اس ٹریکٹر کے لیے خاص طور پر آپ لوگ کے ساتھ ڈسکشن کی جائے گی تو چل دیں ٹریکٹر کی کمپلیٹ ویڈیو کی طرف اور آپ لوگ کو کلیئر دکھاتے ہیں سو لیٹس گائز ٹریکٹر آپ دیکھ رہے ہیں نیو ہالینڈ الغازی ٹریکٹر پینسٹ ہارس پاور کے ساتھ پاور سٹیرنگ اس ٹریکٹر کو لگا ہوا ہے جو کہ کمپنی فیڈڈ ہے ٹریکٹر دو آزار بائیس مادل ہے منفیکچر کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ اڈیرہ غازی خان پاکستان کے اندر جو ہے یہ ٹریکٹر منفیکچر ہو رہا ہے ٹریکٹر کرٹیروں کی بات کرتے ہیں تو اس ٹریکٹر کو جو ٹریکٹر انسٹال ہے وہ بھی کمپنی سے تو پینسٹر کا ٹریکٹر کے اندر انسٹال ہے سائز کی بات کرتے ہیں تو یہ سائز 14.9.28 اس ٹریکٹر کا ٹریکٹر سائز ہے اگر کلچر ہیوی ڈیوٹی کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یوزیبل ٹریکٹر کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ اس کو ہیوی لوڈ کے لیے بھی استعمال کریں تو اس کے لیے جو ہے نو ٹینشن کی بات ہے باقی اگر اس ٹریکٹر کے کلچ ہزنگ گیر بکسہ اور ساتھ میبلہ کی بات کرتے ہیں تو ون کلر کے اندر آپ کو یہ سب کچھ ملنے والا ہے اگر جرنیٹر کے ساتھ اس چھوٹی سی پتری کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر منفیکچر دیرٹ ایف ٹوئنٹی ٹو یعنی کے فیئٹ دو آزار بائیس مادل یہاں پہ اس ٹریکٹر کو یہ چھوٹی پتری لگانے کا مقصد یہ ہوتے رہی ہے اس کے اندر باٹری اس کی کنڈیشن جو ہے ٹین بائی ٹین ہے فرنٹ ٹیئر کی بات کرتے ہیں تو فرنٹ کا ٹیئر بھی کافی اچھا ہے پینٹر کا ٹائر ہے جو کمپنی انسٹالڈ ہے وائٹ ریم کے ساتھ آپ کو یہ ٹریکٹر ملنے والا ہے اگر اس کے ہم یہاں مار کے بغیروں کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو نیو میں ملنے والی ہے کیونکہ دو آزار بائیس کے فرس ٹرم میں آپ کو پرانی بتی جو یعنی اس کے ہمار کے بغیرہ ملتے تھے باٹ انہوں نے چینج کی اوپر والے جو مانتے ہیں فرنٹ دو لائٹس آپ کو ہیلو جن لائٹس ملنے والے ہیں جو کافی اچھے ہیں باٹ کچھ ٹریکٹروں کی یہاں سے نکلی ہوئی ہوتی ہے لیکن وہ اکسل ٹریکٹر کو اچھی لگتی ہے کچھ کو بری لگتی ہے لیکن الگازی ٹریکٹر نیو ہالینڈ کے ساتھ اس کو یہاں پہ فیڈڈ آتی ہے کمپنی سے انڈکیٹر بھی آپ سائیڈ دیکھ سکتے ہیں انڈکیٹر یہ جو ہے پارکنگ انڈکیٹر ہے ٹر موڈ میں اس کو آپ کو استعمال کر سکتے ہیں ہائی لوگ ایر اس کے اندر آپ کو ملنے والا ہے یہ ہائی لوگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جو ہے اس کا گیر ہے باقی ادر فیچر جو ہے وہ ہی ان کو جانتے ہیں جو ٹریکٹر کو یوز کر رہے ہیں آج کل کسانوں کے لئے چھوٹے ٹریکٹر پرچیس کرنا ٹریکٹر بیلارس کی کافی ریٹ انکریز ہونے کی وجہ سے کسان کے جو ہے ان سے باہر ہے بجٹ اگر اس کام بات کرتے ہیں تو اس ٹریکٹر کی جو کہ نیٹ کیر دیمانڈ کی ہے وہ ہے ساڑھے بائیس لگ روپ ہے ٹو میلین اینڈ ٹو لیک فیفٹی تاؤزنڈ اس ٹریکٹر کی نیٹ کیش پریس دیمانڈ ہے اگر آپ اس کو پرچیس کرنا چاہیں تو کمیٹ سیکشن میں آپوں سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں اس ٹریکٹر کا تو آپ مصطفیٰ خان ٹریکٹر شورون کوڑلا جام بکر پہنچا میں اس ٹریکٹر کا ویزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو کی مدد سے آتے ہیں تو انشاءالا امید ہے آپ لوگ کے ساتھ خصوصی ڈسکاؤنٹ کیے جائے گی سلنگ سر بھی آپ بہت بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کمپنی انسٹالڈ اس ٹریکٹر کو یہ سلنگ سر ہے یہاں پہ آپ کو فیول ٹینک دیا جاتا ہے فیول ٹینک جو ہے یہ کافی اچھی جگہ پہ کیونکہ ملے ٹریکٹر کی جو کمپنی کے ٹریکٹر ہیں جو ٹین سو پچاسی ٹین سو پچھتر میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں یہاں پہ ان کو فیول ٹینک دیا جاتا ہے باٹ اس کا جو فیول ٹینک ہے وہ بیک سائٹ پہ ہے اور اس کا ریڈیٹر جو ہے اس کے بالکل میڈل اسٹ میں اور ٹریکٹر کی جو بیکریم ہے وہ بھی کافی خوبصورت ہے اب میں آپ کو ٹریکٹر کا بیک دکھاتا ہوں بیک میں آپ کو ملنے والا ہے باقی تو کوئی چیز اس کے ساتھ ہیڈرالک پاور آپ اس کو ہیڈرالک پاور کے ساتھ ٹرالک کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ اگر ہک لگانا چاہیں تو آپ اس کو ہک بھی لگوا سکتے ہیں روٹ آویٹر کے لیے آپ اس کو جو میڈل میں دیکھ رہے ہیں یہ روٹ آویٹر کے لیے تریشر کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں سے اس کے انڈیکیٹر وغیرہ تھوڑے سے جل گئے ہیں بٹ یہ ٹھیک ہیں ہیں اس کی بلکل جینوان لیکن کمپری سے ہمیں کمپلین ہے کہ آپ اس انڈیکیٹر کے جو کوالٹی ہے اس کو بلکل جو ہے نظر انداز نہ کریں کیونکہ سکپ ہونے کی وجہ سے یہ خدشات نیو ٹریکٹر کے اندر آجاتے ہیں بٹ یہ اس کو کمپری کی ضرورت جو ہے کمپلین اس لیے ہے کیونکہ اکثر یوٹیوبر کہتے ہیں کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں بتائیں گے تو کمپلین اس کے اوپر نوٹ نہیں کرے گی تو یہ اوریجنل چیزیں ہیں کیونکہ اوریجنل چیز آ کر ایک دم خراب ہو جائے تو یہ کمپنی کی نائلی کو ظاہر کرتا ہے یہاں سے آپ اس کو پریس کر کے ڈریکٹر کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو سوچ دینا پڑے گا اس کے بعد یہاں پریس کر کے آپ ڈریکٹر کو سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹریکٹر چاہ کر ہم ڈیش بورڈ کی بات کرتے ہیں تو ڈیش بورڈ بھی کافی خوبصورت ہے سیٹ کافی لیدر لیس ہے ہے تو بہت ہارڈ لیکن ٹھیک ہے کیونکہ ایک سر جمپ وحیر ہوتے ہیں تو اس کے لیے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ٹریکٹر کی آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی دوہزار بائیس مادل ہے پرائیس بائیس لاک پچاس ہزار لوکیشن ایڈریس کورلہ جام بکر پنجاب میں آپ نے ٹریکٹر کا ویزٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی مصطفی خان ہوسٹ کو اجازت دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک میرے ساتھ رہیے گا اللہ حافظ